ہی گائز ایم کرشما چوہان ویلکم بیکٹو مای چینل آج ہم بنائیں گے راجستان کی فیموس ڈیش دال باتی چورما آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دال باتی چورما بنانا بتاؤں گی اور اسے آپ ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ فیموس ہے اتی ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہے سبھی کو پسند آتی ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ کریں میں نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ پر دے جو الگ الگ طرح کی ریسیپیز میں آپ کے لئے لاتی ہوں اس کی نوٹیفکیشن پر دے آپ کو ملتی رہے اور آپ ان کا مزا لے سکے and thank you راجستان کی فیموس ڈیش ڈیش ڈال باتی چورما بنانے کے لئے ہمیں یہاں پہ یہ پانچ طرح کی ڈال چاہیے تو میں نے یہاں پہ ایک یہ ٹی سپون سبھی ڈالوں کو برابر رکھا ہے کٹوری میں تو میں نے یہاں پہ لئی ہے ایک ٹی سپون ایک چمچ میں نے یہاں پہ لئی ہے موم کی ڈال اور ایک ہی چمچ میں نے یہاں پہ لئی ہے مسور کی ڈال اور ایک ہی چمچ میں نے یہاں پہ چنا کی ڈال لئی ہے اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ لئی ہے اوڑت کی ڈال اور ایک ہی چمچ ہمیں لینی ہے ریڈ ارہر کی ڈال سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک باؤل لیا ہے باؤل کے اندر ہم اپنی سبھی ڈالوں کو ڈالیں گے آپ کو بھی یہی طریقہ کرنا ہے سبھی ڈالوں کو مکس کرنا ہے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سبھی ڈالوں کو مکس کر دیا اب ہم یہاں پہ ان سبھی ڈالوں کو پاپر پانی میں بھیگویں گے اور بھیگنے کے بعد انہیں اچھے سے ہاتھ سے کلین کر کے ایک دوسرے باؤل میں اس کا پانی میں نکال دوں گے آپ کو بھی یہی طریقہ کرنا ہے تو اب میں نے یہ ڈال اپنے ہاتھ سے واش کر لیا ہے اب ہم اس ڈال کا پانی ایک دوسرے باؤل میں نکال دیں گے اب ہم اسے ایک بار اور کلین کریں گے تاکہ اس میں جو بچی کچھی گندگی ہے وہ بھی کلین ہو جائے ہمیں اسے دو سے تین پانی کلین کرنا ہے اگر آپ کی دلیں زیادہ پرانی یا گندی ہو تو آپ اسے چار سے پانچ پانی بھی کلین کر سکتے ہیں اب میں نے اس ڈال کو پروپر دو پانی سے کلین کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایک یا دو گلاس چتیا آپ کے پاس ڈال ہے اسے ساپ سے آپ پانی ایڈ کریں اور اسے لگ بگ 15 سے 20 منٹ تک بھیگنے کے لیے رکھ دیں اور 15 کے 20 منٹ بعد ہم اس کی ڈال بنائیں گے تو آپ کو اسے ڈک کر رکھ دینا ہے 15 منٹ تک ہماری یہ ڈال بھیگتی ہے تب تک ہم اپنی باٹی کی تیاری کرتے ہیں باٹی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے ایک کپ آٹا اور میں نے یہاں پہ لیے تھوڑی سی سوڈی اور ہمیں آٹے کا ڈو لگانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون گھی اور ایک پینچ سے تھوڑی سی زیادہ ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا اور جسے آپ بیکنگ پاؤڈر بھی کہتے ہیں اور ہمیں چاہیے یہاں پہ تھوڑی سی اجوائن اور ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے ٹیسٹ انسار نمک آٹے کا ڈو لگانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک باول لیا ہے اس میں میں اپنا یہ جو آٹا ہے وہ ڈال دوں گے اس کے بعد میں میں یہاں پہ تھوڑی سی سوڈی ایڈ کروں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی اجوائن ایڈ کروں گے اور سواد انسار میں یہاں پہ ایک چمچ سے تھوڑا سا کم نمک ایڈ کر رہی ہوں اور دو چمچ یا تین چمچ میں یہاں پہ گھی ایڈ کروں گے میں یہاں پہ تین چمچ گھی ایڈ کر دیوں اور ہلکا سا ایک پینچ زندہ میں یہاں پہ بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں تو اب ہم اس آٹے کا اڈو بنا کر اچھے سی تیار کر لیں گے میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کروں گے ایک سائد پانی ایڈ ہم نہیں کریں گے کیونکہ پھر اگر ہمارا جو آٹے کا اڈو ہے وہ گھیلہ بن گیا تو وہ بھی پروبلم ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اس پانی ایڈ کرنا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر کے اسے آٹے کی طرح گھونتھ لیں گے تو اب ہمارا یہ جو آٹے کا اڈو ہے وہ لگ بھک بن کر تیار ہے اب اس میں اوپر سے میں تھوڑا سا گھی ایڈ کر کے اس کی پروپر مساج کر لوں گی اسے پروپر مکس کر لوں گی گھی میں تاکہ ہماری باٹی بہت زیادہ سوفٹ بنے اور کرسپی نیسے آئے باٹی میں اب ہمارا یہ جو ڈو ہے وہ بن کر پروپر تیار ہے اور اب ہماری اس ڈال ہو بھیگتے ہوئے لگ بھک پندرہ سے زیادہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس ڈال کو بنائیں گے وہ بھی ککر میں ہے میں نے اپے یہ اپنا ککر لیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنی یہ جو ڈال ہے وہ ایڈ کریں گے اور ڈال کے اندر جو ہم نے پانی ڈال کے چھوڑا تھا وہ ڈال کے ساتھ ہی ڈال دیں آپ اور اب ہم اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کروں گی میں اس میں ڈال کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے ڈال سوفٹ بن جاتی ہے اور اب میں اس میں اتنا سا نمک ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ہلڈی پاوڈر ایڈ کروں گی تاکہ جب ہم ڈال کو تڑکا لگائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہیے گا اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور ہمیں یہ گیس پر چڑھا دینا ہے میں نے یہاں پہ جتی ڈال لیا تھی اس کا تین گناہ اس میں پانی ایڈ گیا ہے تو آپ جتی ڈال لے اس حساب سے آپ اس کا تین گناہ پانی ایڈ کریں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اب میں نے یہاں پہ دال کو پکنے کے لیے ککر میں چڑھا دیا ہے تو ہمیں یہاں سے اسے تین سیٹی یا چار سیٹی آنے تک پکنے اچھے سے پکنے دینا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے ہماری ڈال بنتی ہے تب تک ہم یہاں پہ اپنی جو باٹیاں ہیں وہ بنا لیتے ہیں تو اب ہمیں اس جو اپنے اٹے کا ڈو ہے اس کا تھوڑا سا پورشن لینا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں میں اچھے سے کول گول گھومانا ہے اور اس کی ایک اچھی سی باتی بنانی ہے آپ کو اگر بڑی بنانی ہے تو آپ بڑی بھی بنا سکتے ہیں اور چھوٹی بنانی تو چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر اسے ایسی بنا رہی ہوں تو اب میں نے اپنی صدی باتیوں کو یہ شیف دیکھ کر تیار کر لیا ہے تو آپ اگر اسے موٹی شیف دینا چاہے تو موٹی بھی دے سکتے ہیں اور اس سے پتلی یا جھوٹی شیف دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں میں نے اسے یہ شیف دیا ہے اور اب ہم اپنی باتی بنائیں گے وہ بھی کھوکر میں الگ سٹائل میں اور بہت زیادہ سوادشت اب میں نے یہاں پر باتی کو سکھنے کے لیے ایک دوسرا کھوکر چڑھا دیا گیا اس پر اور اسے میں گرن ہونے کے لیے دو منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو اب میں اس میں ایک چمچ بھی ایڈ کروں گی اب ہمارا گی کرم ہو گیا ہے تو ہم ایک ایک کر کے اس میں اب اپنی باتیاں ڈالیں گے اسی پرکار ہم اپنی ساری باتیاں اس میں ڈال دیں گے اب میں نے یہاں پر کھوکر میں اپنی پانچ باتیاں ڈال دیئے دھیان رکھیں آپ کتنی بھی باتیاں ڈالیں پر دوسری باتی کے بیچ میں لگ بگ تھوڑا سا اسپیس ہونا چیئے تاکہ جب ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں کھوکر کو ہلائیں تو باتیاں اپس میں پلٹیں اور اچھے سے ہر طریقے سے سکھ جائیں ہر طرف سے سکھیں اچھے سے اور اب ہمیں اسے ڈکن دینا ہے پر ڈکن دینے کے لیے ہمیں یہ ڈکن کی وسل نکالنی ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ہمیں وسل نہیں رکھنی ہے ہمیں بینہ وسل کا اس پر پروپر ڈکن دینا ہے تو اب میں نے یہاں پر باتیاں ڈال دیا ہے اور ہر دو سے تین منٹ میں ہمیں اس کھکر کو ہلکا ہلکا یوں ہلانا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے اسے ہلانا ہے تاکہ ہماری باتیاں ہیں جو اس میں وہ پلک پلٹ کر پوری طرح پک جائیں اب لو فلیم پر ان باتیاں کو پکتے ہوئے لگ بگ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور لگ بگ یہ ہماری اسی کئی ہے اندر سے باہر سے سب جگہ سے تو اب ہمیں گیس بند کر دینا ہے اور اپنی باتیاں کو باہر نکال لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جو باتیاں ہیں وہ بند کر تیار ہے اور ان میں جیسا کلرر آنا چاہیے ویسا کلرر ڈاک آ گیا ہے آپ کو بھی اسی پرکار بنانی ہے اب ہم ان سے بہاں نکال لیں گے اور اپنی ڈال تیار کریں گے اب ہم پیور راجستانی باتی کا چورما بنائیں گے اس کے لئے میں نے ان باتیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا شیپ دے دیا ہے اور میں چورما بہت زیادہ باریک بنانا پسند کرتی ہوں اس لئے میں ان سبھی کو اس مکچر کے گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور میں یہاں پہ اس میں اتی سی شگر ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ چورما بنانے کے لئے اس میں گھی ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اسے مکسی میں اچھے سے پیس لیں گے تاکہ چورما بہت زیادہ باریک اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تو اب ہمارے راجستانی سٹائل میں باتی کا پروپر باریک مہین چورما بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی آپ بنا کر ضرور ٹرائے کریں اب ہماری دال پروپر بن کر تیار ہے تو اب ہم اس دال میں تڑکا دیں گے تو اب میں نے دال میں تڑکا دینے کے لئے اس میں ایک چمچ کھی ڈالا ہے جب ہمارے یہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں باقی سمان ایڈ کریں گے تو اب ہمارے یہ تیل آ گیا تو میں اس میں جیرہ ایڈ کر لیا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ہلکی سی اس میں گھنگ ایڈ کروں گی اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی جو پان میں تھیا وہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہلکی لچ کاٹی کی اس میں وہ ایڈ کروں گی اس کے بعد میں ہم اس میں ہلکی سی ہلڈی ایڈ کریں گے سکھ ہلکا سا کلر دینے کے لئے اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گے تھوڑے سے اس کے بعد میں یہاں پہ آدھا ٹیبل سپون چھلی پاوڈر ایڈ کر جیوں اور آدھا ہی ٹیبل سپون میں یہاں پہ نمک ایڈ کر جیوں اب میں اس میں ہلکا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں میں نے اسے ٹیسٹ کے لئے ڈالا ہے اگر آپ کے باس چاٹ مسالہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے اے ہوئیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہلکا سا ہی میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ دال بہت زیادہ چکپٹی اور ٹیسٹ ہ ہی بنے اور پیاج اسم میں میں کچھے ہی ایڈ کروں گے دال میں اگر آپ کو پیاج کچھے پسند نہیں ہے تو آپ اسے پکا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اور نمک مرچی آپ اپنے ٹیسٹ موسارس میں ڈال سکتے ہیں تو اب ہمارا یہ تڑکہ تیار ہے اور ہماری دال بھی تیار ہے تڑکہ دینے کے لیے تو اب ہماری دال میں میں نے تڑکہ ڈال دیا ہے اور اس میں سے اوپر یہ میں کچھے پیاس ڈالوں گے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب ہماری دال باٹی کی جو دال ہے وہ پوری طرح بن کر تیار تو گائز اب ہماری راجستانی تھالی دال باٹی چورما بن کر تیار ہے یہ رہا ہمارا راجستانی چورما یہ رہا باٹی اور یہ رہی اس کے ساتھ کھانے کے لیے دال